اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ تعالیٰ کی دو قرآمات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقینن آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوں گی ناظرین اکرام حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ تعالیٰ کے نواسے شرف الدین ناغوری جو ناغور میں مقیم تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں اور حدیعہ اقیدت پیش کروں وہ اس نیت کے ساتھ ناغور سے روانہ ہوئے اور ان کی ایک خادمہ بھی تھی اس خادمہ نے ارز کیا جب آپ بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنا حدیعہ اقیدت پیش کریں تو میرا سلام بھی ارز کریے گا اور اس نے ایک کڑا ہوا رومال دیا کہ یہ میری جانب سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر دیئے گا شرف الدین ناغوری رحمت اللہ تعالیٰ جب بابا فرید الدین مسعود گن شکر کی خدمت میں پہنچے اور اپنا حدیعہ اقیدت پیش کیا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کی خیریت دریافت فرمائی اور پھر شرف الدین ناغوری نے کہا کہ میرے پاس ایک خادمہ ہے اس نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو سلام بھیجا ہے اور یہ رومال آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو بطور نظرانہ پیش کیا ہے حضور بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ تعالیٰ نے وہ رومال ہاتھ میں پکڑا تو یوں فرمایا اللہ تعالیٰ اس خادمہ کو آزاد کرے شرف الدین ناغوری رحمت اللہ تعالیٰ جب بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ تعالیٰ سے رخصت ہوئے تو دل میں خیال آیا کہ حضرت نے فرما دیا اب وہ خادمہ آزاد ہوگی اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا کہا جو بھی ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے پھر یہ بھی خیال آیا کہ اس خادمہ کی قیمت بہت زیادہ ہے میں اسے کیسے آزاد کر سکتا ہوں ایسا کرتا ہوں کہ اسے فروخت کر دیتا ہوں ہو سکتا ہے جو اسے خریدے وہی اسے آزاد کر دے پھر یہ خیال آیا کہ اگر کسی دوسرے نے اسے خرید کر آزاد کر دیا تو ثواب تو اسے ملے گا اور میں ثواب سے محروم رہ جاؤں گا چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ واپس آئے اور حضور بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا کہ حضور میں نے آج سے ہی اس خادمہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا ہے بلکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کے علاقہ مالوہ میں ایک چلاگاہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ تعالیٰ سے منصوب ہے یہ ایک کواں ہے جس میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے چلہ محقوس کیا تھا جس کی نشان دہی سن تیرہ سو چالیس ہجری مولوی زین العابدین صاحب اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی وہ اپنی کتاب تذگرات المعین میں جسے اجمیر شریف پبلشر نے چھاپا تھا کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو گیارہ پر یوں لکھتے ہیں یہ ایک کواں ہے جس میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ تعالیٰ نے بارہ سال تک الٹے لڑکے رہے مالوہ کے علاقہ بڑودہ میں آج بھی وہ کواں موجود ہے اور وہ کسبہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ تعالیٰ کے بڑودہ کے نام سے مشہور ہے اور یہ مصنف بھی اس کی زیارت کر چکا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ ایک بار مغربی پنجاب سے مالوہ کی جانب سفر کر رہے تھے کافی دن سفر میں گزر گئے یہ گرمیوں کا موسم تھا چلتے چلتے آپ پرگنا بنجور پہنچے اس کسبہ کے باہر دور دور تک ویرانگی تھی اور درختوں کے گھنے جھنڈ کے پار ایک تالاب تھا تالاب کے کنارے پر برگت کا ایک بہت بڑا درخت تھا یہ بہت گھنا درخت تھا اور کافی قدیم بھی گرمی کی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ اس برگت کے درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گئے اچانک مغرب سے بادل اٹھنا شروع ہے جنہوں نے چند منٹ میں ہی آسمان کو ڈھک دیا پھر زوروں کی آندھی آئی یہ آندھی اس قدر شدید تھی کہ جس سے کئی درخت جڑ سے اکھڑ گئے اس ریتلے توفان میں کچھ سجھائی نہ دے رہا تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے اس کا ایک بہت بڑا تنہ جس پر شید کی مکھیوں نے چھتا بنا رکھا تھا زور سے ٹوٹا اور نیچے گرنے لگا قریب تھا کہ وہ حضور بابا فری سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کے اوپر گر جاتا آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اوپر نگاہ دھرائی وہ تنہ آپ کی جانب آ رہا تھا لیکن جیسے یہ آپ نے انگلی سے اسے رک جانے کو حکم دیا وہ تنہ ہوا میں ہی مولک ہو گیا آندھی ختم ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ درخت سے بالکل الگ ہو چکا ہے لیکن ہوا میں ویسے کا ویسا مولک ہے سال ہا سال گذرنے کے باوجود وہ درخت سے علیدہ رہا سر سبز رہا اس پر پھل اور پھول لگتے رہے اور وہ ایک مکمل درخت بن چکا تھا لوگ اس حیران کن درخت کو دیکھتے رہے سنا ہے کہ وہ کافی عرصہ تک موجود رہا اور لوگوں کے لیے باعث زیارت رہا اب وہ وہاں پر موجود ہے یا نہیں واللہ عالم بس ثواب ناظرین اکرام یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ